اسلام علیکم صبح کے پانچ بج گئے ہیں اپنے بھائی دانش کو میں یہاں پہنچانے آئے تھا بس اٹھے پہ بس جا رہی ہے اس پہ بیٹھال دیا ہے لکھنو میں وہ کام کرتا ہے ٹاٹا موٹرز پرائیوٹ ٹیمیٹڈ کمپنی میں صبح کے پانچ چھ بج گئے ہیں آج سب سے بڑی تاجب کی بات جو میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھی وہ یہ ہے کہ آج بھائی دیوج کا تیوہار ہے اور پانچ چھ بجے جاڑوں کے رات میں چہل پہل بہت زیادہ ہے ابھی چورہ ہے پہ میں آپ کو دکھاؤں گا پوری ویل مینٹینڈ بیٹھائی کی دکانیں کھل گئی ہیں یعنی اگر پانچ چھ بجے یہ بلکل ویل مینٹینڈ دکانیں کھلی ہیں تو تقریباً یا چار یا پانچ بجے ہی دکانیں کھل گئی ہوگی تب جا کے کہیں پوری دکانیں اس طریقے سے لگ پائی ہوگی یہ ہے چورہ اور یہ دیکھئے پوری بہترین طریقے سے فول اینڈ فائنل پوری دکان کھل گئی ہے دیکھ کی بڑا اچھا لگا واقعی ابھی اندھیرا کافی ہے اس طرف کی سجاوٹ دیکھئے فور بیلر کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کتنا بھی جاڑا ہو اگر گاڑی سٹارٹ ہے اور چل رہی ہے اور گاڑی کا ہیٹر اہن ہے تو آپ کیوں اس کے اندر جو ہے جاڑا نہیں لگے گا اور شرطے اگر ہیٹر کو تھوڑا تیج کر دیا جائے تو آپ کو گرمی لگنے لگے گی جیسے ہمارا ہیٹر جو ہے ابھی ہرسٹ پوائنٹ پر چل رہا ہے آپ لوگ دیکھ دیئے اس والے پہ ہرسٹ پوائنٹ پر ہیٹر چل رہا ہے جو کہ جاڑا نہیں لگ رہا اگر اس کو سیکنڈ پر یا تھانڈ پر کر دے فورت تو کرنا ہی نہیں پڑتا سیکنڈ یا تھانڈ کرنے پر ہی چاہے کتنی بھی کڑاکے کی ٹھنڈ ہو لیکن گاڑی کے اندر جو ہے وہ جاڑا نہیں لگتا یہ خورویلر کی خاصیت بہت اچھی ہوتی ہے ہاں ٹھیک بالکل اس کے الٹا اگر گرمی کے دن ہو تو پھر ایسی ہے کتنی بھی گرمی ہو ایسی اگر آن ہو تو آپ کو ایسی جاڑا وہ گرمی نہیں لگے گی دیکھ دیجئے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی رات ہے ابھی لائٹ میں نے آف کر دیے دیکھئے کچھ بھی نہیں دکھ رہا آپ دیکھئے بہت کچھ دکھ رہا ہے کافی رات ہے بٹ مٹھائی کے دکانے بلکل پوری طریقے کھل گئی ہیں کیونکہ آج بھائی دیوز کا دوہار ہے تو لوگوں کو مٹھائیاں خریدنی ہوگی اسی لئے اتنی جندی سے دکانے کھل گئی ہیں آج کل میں اپنی پھوپی کے وہاں ہوں آگے ہے اپنا گاہ کل ہی آیا تھا یہاں رات میں یہ ہے بریکر یہ ہے منٹر ہو گئے ہیں گاہ بھائیہ گاہ کے سڑکے کردوان جی سڑکے بنا پاہنچ گئے ہیں اپنے گھر یعنی اپنے گھر کا مطلب ہے اپنی پھوپی کے گھر اوہ موڑ کافی تیب رہے ہیں اوہ گڑھے باقی ملتے ہیں پھر اگلے بلاگ میں